ریبی وہ سبحانت کو بھی یہیں بلا لینا تھا وہ کمرے میں چائے اسے وہیں دے آئی تو کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہے کل اس کا کوئی انٹرویو ہے اس کی تیاری کر رہی ہے چھا چھا بابا آپ آپ ہی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سکولرشپ مل جائے گی بیٹا تم جانتے ہو نا کہ تمہاری آپ ہی تم سے کتنا پیار کرتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ تم باہر جا کے کوئی کام کرو وہ چاہتی ہے کہ تم صرف اپنی پڑھائی پر کانسنٹریٹ کرو عمر تو اس کی شادی لیکن کیا کرے کوئی اچھا رشتہ بھی تو نہیں مل رہا تم ہی آپ کسی رشتے والی سے بات کی نہیں کرتی ہاں بیٹا میں بھی یہی سوچ رہی تھی بھئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سکون سے باہر جاؤ اور اپنی پڑھائی کرو دیکھو پیسوں کے بارے میں بھی زیادہ مت سوچنا میں نے جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں سباہد کی شادی کے لیے ان میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے تمہیں بھیجتا رہوں گا باقی جو ہیں وہ اس کی شادی پر کام آ جائیں گے نہیں بابا آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہاں میں پارٹ ٹائم جاپ کروں گا وہاں پہ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے سب لوگ کرتے ہیں میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بیٹا چائے پیو تھنڈی ہو رہی ہے اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا میرا دل تو نہیں مان رہا کہ عریشہ کو اتنی دور بھیجو میں پڑھا دیا تم نے میڈیکل کرا دیا ڈاکٹر بن گئی اب ہمارا فرض ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں سنجھے امی آپ تو جانتی ہیں میں اپنے بہن بھائیوں کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرتا تاکہ ان میں کسی بھی احساس سے کم طریقہ احساس نہ ہو اور پھر ہماری عریشہ تو بہت ہی جینیس ہے اس سے تو مجھ سے ہمیشہ سے کہا ہوا تھا کہ اسپیشلائزیشن کے لیے بہار جائے گی اور امی میں نے بھی اسے وعدہ کیا ہوا تھا لڑکیوں کے لیے نے اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے صحیح عمر میں ان کی شادی کرا دینی چاہیے تم سمجھاؤ گے تو سمجھے کی پرنا وہ تو کسی کی بات نہیں مانتے اور کسی اور ملک میں اکیلی لڑکی کو بھیجنا کوئی اچھی بات ہے انہوں سے پر ہی لگتا امی وہ دور اب گزر چکا ہے لڑکیاں جہاں جڑا رہی ہیں ساری دنیا کے لیے گھوم لیتی ہیں یہ تو بہر سمجھ پہلے آپ جیسے بھائی تو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا یہ خوش آمدے کر کر کے نا ساری باتیں منماتی ہو اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں لانا کر امی میں تو کوئی کام کرنے سے پہلے بھی بھائی سے ہی ایڈوائیس لیتی ہوں اور اگر بھائی مجھے منا کریں گے نا کہ تم باہر مت جاؤ تو ان کا حقوق میرے سار آنکھ ہو میری گوڑیاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تو میری بھی ہے خائشہ امی میں اسے ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے پاس ہوتھ بڑی یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہوگی بس دیکھ لو پھر جس میں تم دونوں کی خوشی نہیں امی آپ کی خوشی سے بڑھ کر تو خوش بھی نہیں ہمارے لئے آپ کو خفا کر کے تو میں نے آستا کوئی کام بھی نہیں کیا اگر آپ خوشی سے اجازت دیں گی تو ٹھیک ورنہ میں ریشہ کو مرحل ہوں گا میرے پیز مان جائے نا آپ کو پتہ ہے نا بھائی آپ کے کتنے فرما بردار بیٹے ہیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں مان جائے پیز جانتی ہوں میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے فرما بردار ہے اکیلے بزنس چلا رہا ہے اور اپنے باپ کے بزنس کو کہاں سے کہاں لے گیا اور زندگی میں کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کرے گا ہے ٹھیک کھرمکی میں پانی دھوں گا ہاں ہڑا سا چاہیے تھا خوش ہو رہی ہے بھائی موسیقی